اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں فہمیدہ کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہوتا اور دوسرا ظلم ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں بیٹیاں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اتنی زیادہ کہ ہر ایکی نظر ان پر پڑتی رہتی ہے فہمیدہ گھر سے نوکری کی تلاش میں نکلتی ہے تو لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سمانے کی سنگینیاں دے کر فہمیدہ نجیب احمد سے درخواست کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی ایک بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لو کیونکہ وہ دیکھ چکی ہوتی ہے کہ مرد کے بغیر عورت کے لیے کیسے کیسے مسائل فن پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں نجیب احمد بھی انہی ناغوں میں سے ایک ناغ ہوتا ہے ہمدردی کے روپ میں چھپا ہوا خونخوار بھیڑیا فہمیدہ کی دیت جان کر اس کو کمزور کرنے کے لیے گھر آ کر اپنے بیٹے کا رشتہ بھطول کے ساتھ تیہ کر دیتا ہے تاکہ فہمیدہ ہر طرف سے مجبور ہو کر کمزور ہو کر اس کے پھیلائے ہوئے چال میں بھنس جائے رشتے سے انکار پہ فہمیدہ کی گھر میں صفے ماتم بیچے جاتی ہے انکار کی وجہ نہ امجد کو سمجھ جاتی ہے نہ ہی دردانہ کو سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیسے دوسروں کی خودگرزی کا اشکار بن رہے ہیں کاش بیٹیوں کے نصیب مائے خود لکھ باتی دو مقار عورتیں ہاجہ رکیہ کی چال میں فہمیدہ بھی بری طرح پھنس جاتی ہے اور اپنی طرح سے کوشش کرتی ہے کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے ایک بیٹی کے لیے خوشیاں تو خرید لیں مگر سب سے بڑا چال باز دو نجیب ہوتا ہے جو صرف دور ہلاتا ہے اور فہمیدہ کو اکیلا کر دیتا ہے اور بعد میں خود کو اس کا سہارا بننے کے لیے پیش کر دیتا ہے وہ ذرکرنین کو شکست دینا چاہتا ہے اپنے انعامات اور خرچوں کا خراج فہمیدہ سے نکاح کی صورت میں وصول کرنا چاہتا ہے ورنہ نہ اسے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ بیوی کی اور نہ ہی کسی اور رشتے کی اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی